ٹیوی نیوز میں ہوں عارف ملک پروگرام ہے کل آج اور کل ایسٹ لندن میں ناظرین آج ہم موجود ہیں اور ایسٹ لندن میں ہم باتشیت کریں گے پاکستانی کمیونٹی سے کشمیری کمیونٹی سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1.2 ملین پاکستانی لوگ یہاں پہ مقیم ہیں اور جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ بلانگ کرتے ہیں ازاد کشمیر سے تو ان کے ہم کامیابی کے سفر کی حوالے سے ہم باتشیت کریں گے کہ جب انہوں نے یہاں پہ سٹارٹ کیا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں یہاں پہ آئے شفٹ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے بڑی محنت مشاقت کی لو پروفائل کام کیے اور اس کے بعد ترقی کرتے کرتے آج ہمارے پاکستانیز یہاں پہ ایمپیز بھی ہیں یہاں پہ سیکٹری آف سٹیٹس بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ لارڈ میرز بھی ہیں بڑے اچھے عوضوں پہ فائز ہیں اور اس کے علاوہ بزنس کمیونٹری کے بھی جو ٹائکونز ہیں اس میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے پاکستانی کمیونٹری کا تو اس والے سے ہم باتشیت کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتایا چلیں کہ ایک یہاں سے کنٹیبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے لیے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جس میں پاکستانی فورن انفلکس جو ہے اس میں بھی اپنا ایک رول ادا کرنا چاہ رہے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ یہاں سے لائی جائے تو ان جو بزنس اپرچنٹیز ہیں جو یہ بھی مواقع ہیں اس والے سے بھی آج ہم باتشیت کریں گے کہ کس حد تک یہاں کے لوگ کنسرن ہیں پاکستان کے حالات و واقعات سے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے والے سے ان تمام اوورسیز پاکستانیز سے ہم باتشیت کریں گے آج اسلام علیکم جی جناب آپ کو خوش آمدید کہیں گے پاکستان ٹیلویجن نیوز پہ فرمائیے گا کہ ایک تو اپنا نام بتائیں کتنا عرصہ پہلے آپ یہاں پہ مو ہوئے اور تھوڑا سامنے اپنے بارے میں بتائیں اس کے بعد ہم پھر اپنی باتشیت کا آغاز کریں گے میرے نام ملک ہے جی اور یہاں پہ موو کچھ حرصہ ہو گیا ہمیں یہاں پہ ماشاءاللہ ہائی سٹریٹ ہے کافی بیزی ہے یہاں پہ تو کافی مجورٹی ہے پاکستانی لوگوں کی یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت سوشل چینجز بھی بہت ساری آ رہی ہیں کلچرل ڈیفرنس بھی بہت سارا ہے پاکستان میں اگر آپ بزنس کرتے ہیں کہ وہاں پہ مواقع بھی مختلف ہیں اور یہاں پہ بزنس کرنے کے مواقع مختلف ہیں ہاں یہاں پہ مشکلات بہت ہیں اکنومک رانچ پوری دنیا میں ہیں پاکستان پہ بھی مشکلات ہیں اس سوالے سے فرمائیے گا کہ کتنی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ایزا پاکستانی تو ورک اوورسیز مشکلات تو جب یہاں پہ لوگ آتے ہیں دیپینڈس کے آپ کا سٹیٹس کیا ہے ٹھیک ہے فرسٹ اف آل تو آپ کو اپنا سٹیٹس رہی کرنا ہے اس کے بعد جب آپ کا سٹیٹس ہو جائے then obviously یہاں پہ لینگویج بیریر ہے ایڈوکیشنز ہے میرے خیال میں کچھ ٹائم لگتا ہے یہاں پہ سیٹل ہونے میں انسان کو کافی ٹائم لگتا ہے سپیشلی جب آپ نے بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو انویسمنٹ چاہیے پیسہ چاہیے ایکسپیرینس چاہیے لنڈن obviously is a big city تو یہاں پہ کمپیٹیشن تو ساری نیشنیلٹیز ہیں یہاں پہ بتائے کہ سوشل چینج کی جو ہم بات کر رہے ہیں اب یہاں پہ ثقافت میں تبدیلی آ رہی ہے اور جو جو ہم ایڈوانس کرتے جا رہے ہیں یقینا ہمارے رہن سین میں بھی بڑی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ جنریشن گیپ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس جنریشن گیپ کی ویسے مسائل بھی بہت ہو رہے ہیں اپنے ہماری پرانی جو ہمارے بڑے بڑے ہیں وہ بڑے نالام بھی ہیں اپنی ینگ جنریشن سے اس کے ڈیفرنس کے بارے میں بھی بتائیے گا یہ جو جنریشن گیپ کیا آپ بات کر رہے ہو یہ تو دنیا میں ہر جگہ ہے کیونکہ جو جو آپ آگے بڑھتے جائیں گے والدین کے اور بچوں کے ایڈوکیشن کا اور جو ہے ایکسپوزر ہے بھی نئی ٹکنالوجی جتنی آ رہی ہے اس کے اندر ایڈوکیشن تو آپ اس کو میچ نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی یہ ہر سٹیج پہ جنریشن گیپ تو ہمیشہ رہے گا اور رہے گا ہمیشہ ابھی یہ ہے کہ جو ہماری جو پریویس جنریشن ہیں ان کو تیکنالوجی میں سپیشلی اتنا نالیج نہیں ہے اور یہاں پہ جو نئی جنریشن ہیں آبیسلی دیہاوٹو مچ نالیج نالیج ہے اور ایکسپوزر ہے زیادہ ایڈوکی دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے سو ابھی جو بچے ہیں دیہاوٹو مچ نالیج کمپیرنگ تو اس کی وجہ سے کافی ڈیفرنس آ گیا ہے موجودہ حکومت نے بڑی ایک پالیسی وضع کی ہے جو فورن انویسٹرز ہیں خاص اور پاکستانی کمینٹی جو واپس پاکستان میں آ کے پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں جس کی سب سے بڑی مثال میرپورزاد کشمیر میں جو انڈیسٹل ایریا ہے آپ یقین ان اسے واقف ہوں گے کہ اس کو ٹیکس فری زون کرا دیا گیا ہے اور انکریج کیا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز واپس آئیں اور انویسٹمنٹ واپس اپنے ملک میں آئیں اس سوالے سے کیا کہیں گے آپ میں اس پر میں کچھ کہ نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ جو جنرل آئیڈیا ہے پاکستان کے بارے میں جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں they're not happy even وہ بزنس کر رہے ہیں یا سٹوڈنٹس ہیں یا پرائیویٹ لائف ہے جو بھی ہے ان کی یا even گورنمنٹ سرمنٹ ہیں they're not happy with that so i believe جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں they always complain کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے you know situation like this so پاکستان کے لوگ جب وہاں سے آ کے اس قسم کے کومنٹس دیتے ہیں تو یہاں پہ جو لوگ ہیں i don't think so they willing to do any investment in back home اچھا اس میں آپ کی recommendations کیا ہوں گے کہ کیا کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو چونکہ سہولیات دینا امن و امان سب سے بڑا پرابلم ہے یہ تو ہم سمجھتے ہیں یہ تمام لوگ سمجھتے ہیں اور میں سے سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ امن و امان ہی ہے امین کیا recommend کریں گے آپ government of Pakistan کو کہ آپ لوگ پھر یہاں سے اپنا پیسہ واپس لے کے جائیں اپنے ملک میں پیسے واپس لے کے جائیں اپنے بچوں کو واپس لے کے جائیں اور اپنی دھرتی میں آپ اپنا time spend کریں میرے قال میں سب سے ضروری جو main چیز ہے کہ وہاں پہ جو structure ہے government structure جو ہے یا financial structure کہنا چاہیے یا basically میرے خیال میں یہ کہنا چاہیے کہ جب تک وہاں کا نظام نہیں بتلے گا لوگوں کو ابھی جیسے awareness تو ہو رہی ہے کپ political changes آ رہے ہیں پاکستان میں you know as we see on the news کہ کافی changing آ رہے ہیں لیکن جب تک کہتے ہیں نا government level پہ اس کی changing نہیں آئے گی لوگ میرے خیال میں واپس جانا پسند کوئی بھی نہیں کرتا unless there's security آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو jobs ملیں گے you have good life good life standard ہوئے گا لوگوں کا education ہے I believe پاکستان as a whole is a very good country اگر وہاں پہ system generate create کیا جائے I believe کہ پاکستان جیسی کوئی جگہ نہیں ہے مذہبی آزادی کی بات کی جاتی ہے ہمیشہ کہ یہاں پہ ہر مذہب کو آزادی ہے اپنے حساب سے وہ عبادت کر سکتے ہیں تو آپ اس بارے میں بتائیے گا چونکہ آپ ابائے بھی پہن رہی ہیں ابائے پہ بڑی discussion بھی ہو رہی ہے یورپ میں کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس وقت سے فرمائیے گا وہ کچھ کر رہے ہیں کوشش کہ یہ ایسا دکھایا جائے کہ وہ بہت ایزی ہے آپ ایسے ڈریس کر کے تو پھر سکتے ہیں ایزلی لیکن ویسے مشکل بہت ہے گالیاں لوگ بہت نکالتے ہیں آپ کو کوئی facilities نہیں ملیں گے بہت مشکل کر دیں گے آپ کو کوئی قسم کی facility ملیں آپ کو اگنور کریں گے کہ اگر دیکھ کر بھی ایسے کریں گے جیسے آپ نظر نہیں آتے تو ہر قسم کی مشکل ہوتی ہے جتنی دیر تک لیکن آپ شور نہ کریں شورہ اگر آپ نے کیا ہے تو فورل پلیس آ کے آپ کو ریسٹ کر لے گی وہ کہے گے کہ ہم یہ situation کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہمیشہ جس نے کوئی سکاف پینا ہوا ہے یا جس نے اس طرح کوئی ڈریس پینا ہوا وہ اس کو پکڑ کے لے کے جائے گی دوسری دوسرے انسان کو چھوڑ دیتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کو اپنے ملک میں واپس لے جانا چاہیے دیفنیٹلی یہ ہمیشہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید وہیں بیٹر تھا انسان جو وہ ایڈیوکیشن کر کے اپنے ملک کی لوگ ہلپ کرے آپ جو پاکستانی سطح آپ کو دیکھ رہے ہیں چونکہ آپ اس وقت ظاہرہ یہاں پر ریاش پذیر ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی آپ جو اس وقت اپنے گھروں میں ٹی وی چینل کو دیکھ رہے ہیں ایسے نہ سوچیں کہ یہاں آ کے آپ کو بہت پیسہ ملے گا اور یہاں بہت عسانی ہے اور یہاں جو رہنے کا محول ہے بہت اچھا ہے کیونکہ یہاں جب انسان آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں بہت مشکل ہوتی ہے اور پھر جتنی دیر کوئی انسان یہاں رہتا ہے روز اس کی جو طبیعت ہوتی ہے بدلتی جاتی ہے تک نقصان نہیں ہو جاتا اسلام علیکم مراحطا عروف کرائیے گا اسلام علیکم اسلام علیکم انام اکمل خان اور میں ادھر واتھمسٹو آئی سٹریٹ میں ہوں اور ادھری قوم کرتا ہوں ادھر پاسی اور آپ پڑھتے ہیں جی سٹوڈنٹو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ڈیپلومائن بزنس سٹیڈی کروں میں یہاں پہ لیول فائی میں اور اچھا یہ بتائیں کہ سٹوڈنٹس بڑے پریشان ہیں اس وقت جو میں نے ابھی تک جن سٹوڈنٹس سے باتشیت کی ہے آپ بتائیں کہ سٹوڈنٹس کے مسائل کیا ہیں لیونگ کتنی مہنگی ہے ان کو اپنی جو ارننگ ہے وہ کتنی مشکل سے کر سکتے ہیں ورکنگ آرز بھی کم ہیں اگر کئی نوکری نہیں مل رہی تو کیش ان ہینڈ کا کام کرنا پڑتا ہے اس وقت سے بتائیں یہ واقعی سچ ہے کہ یہاں پہ سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مسائل کا سامنے اور اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کالیج کی فیس بہت زیادہ ہے چارزار پانچزار پانچ فیس ہے جو ہائی لیسٹر سٹیڈی کالیج ہیں اور اس کے لیے اس کے لیے اس کے علاوہ جو فیر ہیں ٹریور فیرز وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس کے علاوہ جو روما رنٹ ہے جو وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ جائیں تو ہمیں جوز بلکل نہیں مل رہی اور یہاں پہ بہت ساری مشکلات سامنے میں اچھا ایک سٹوڈنٹ کا ہفتے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے آپ خود سٹوڈنٹ ہیں آپ کا اپنا کتنا خرچہ ہے اور آپ ارن کتنا کر لیتے ہیں تقریبا میں تین سو کھا سکتا ہوں ایک ویک میں لیکن یہاں پہ تقریبا پانچ ہزار پونٹ جو سالانہ فیس ہے کولیجز کی ایک سال کی ناظر ہمارے ساتھ اسلام باد کیپٹل سٹی کے شہری موجود ہیں جو کہ ادھر ولتم سٹوو میں ہیں ان سے ہم بات سید کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی کیا سوچتے ہیں اپنا نام بتائی گا اور بتائی گے کتنے عرصے سے آپ ہیں میرا نام شادا بہمد ہے اور ٹونٹی سوچتے ہیں تو بتائیے گا کہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ پاکستانی کمیونٹی کو آپ دیکھتے ہیں کوئی لارڈ میر بن گیا ہے کوئی ایم پی بن گیا ہے کوئی سیکٹری آف سٹیٹ ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے کیا فیلنگز ہوتی ہیں نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے بہت محنت کی ہے اور اس کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ بہت آگے گئے ہیں اور آگے جانے کا بھی اور بہت چانس ہے ہم لوگوں کا کہاں سے ہم نے فیکٹری سے شروع کیا آخر یہ دکان وغیرہ یہ وہ بزنس ہول سیل کا بزنس سب کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود پاکستان کی ایک کمی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھنے کی چیزی ہے کہ اگر ہم نے میند کی ہے ہمیں اس کا پھل ملا ہے اس ملک میں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میند کرتے ہیں اس کا ریٹرن کوئی نہیں آتا ہے کہ ہر جگہ آپ کی رکاوٹ ہوتی ہے جائز کام کے لیے بھی یہاں یہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے رستے کھلتے جاتے ہیں سارے اس میں یہ فرق ہے دونوں ملکوں میں بس کبھی پاکستان واپس جانے کا جی چاہا کہ سب کچھ چھوٹ چھار کے ہمارا یہ ہے کہ ہمارا سب کچھ پاکستان مکان ہم نے بنایا ہر چیز ہماری سیٹ ہے لیکن مسئلہ یہ بنتا ہے بچے جب بڑے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں ایک جا رہا ہے ایک نکل رہا ہے یونیورسٹی سے یہ چیزیں جب دیکھتے ہیں اور بچوں کا جو ہے بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے یہاں پہ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں بجائے پاکستان ہاں البتہ حالات اچھی ہوں کوئی شک نہیں کہ پاکستان جانے میں کوئی عرض نہیں ہے ناظرین صاحب ندیم صاحب موجود ہے ان کا تعلق پاکستان کے روشنیوں کے شہر کراچی سے ہے ان سے ہم باتشید کرتے ہیں اسلام علیکم ندیم صاحب کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں ندیم صاحب فرمائے گا کہ اس وقت آپ کو واپس ملک میں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو اسٹابنش کیا مجھے تھوڑی دیر پہلے پتا یہ چلا کہ آپ اس مارکٹ کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں یہ بھی بڑی عزاز کی بات ہے اب ہم میں بات کر رہا تھا کہ پاکستانیوں نے یہاں پہ اپنی کامیابی کے جنڈے گا رہے ہیں ایفرٹس کی ہیں چالیس سال پہلے آئے اس وقت تیسری چوتری جنریشن چل رہی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ ان کی کامیابیوں کا سفر کو دیکھتے ہیں سب نے محنت کی ہے اور اس کا محنت کفر اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم نے محنت پاکستان نے بھی کی ہے وہاں پہ ہمیں کفر اللہ نے سب کچھ دیا تھا لیکن یہ کہ وہاں پہ یہاں کہ سیکیورٹی نہیں تھی تو یہاں پہ بھی ہم محنت کر رہے ہیں الحمدللہ ہمیں سیکیورٹی ملتی ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بات نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہے ٹھیک ہے نا لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کافی رسپیکٹ ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کا تعلق روشنیوں کے شہر سے ہے کراچی سے ہے کراچی ایک بہت بڑا بزنس ہب ہے پورٹ ہے وہاں پہ ساری فیسلیٹیز ہیں ڈیفرنس ظاہر ہے دہشت گردی کا ڈیفرنس آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی ہے یہاں پہ نہیں ہے امن و امان ہے سکون ہے اس کے علاوہ کیا فرق دیکھتے ہیں آپ سب سے بڑا جو فرق ہے یہاں پر سیفٹی ہے ٹھیک ہے وہی ٹیریریزم ایک الگ چیز ہے لیکن یہاں پر جو ہے ہمارے آزادی ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں حالانکہ اپنے ملک کی بات بھی ہوتی ہے اپنے ملک میں بھی ہم نے بزنس کیا ہے بہت وہاں پر میں نے ڈسٹریبیشن بھی کی ہے جوب بھی کی ہے وہاں پر اور اپنا بڑا بزنس بھی کیا ہے وہاں پر لیکن یہ کہ اتنی جو ہے فیسلیٹی وہاں پر نہیں ہے جتنی یہاں پر ہے ٹھیک ہے فیسلیٹیز کی آپ نے بات کی ہے انسان کی زندگی میں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے جب ظاہر ہے آپ اپنے ملک سے دور ہیں کیا کہ کمی محسوس کرتے ہیں بس یہ اپنوں سے دور ہیں بس اور کیا کبھی کبھا جا سکتے ہیں جب موقع ملتا ہے باقی یہ کہ کچھ اور کنیکشن کیا ہے میں نے ایک اور بھی چیز کیا ابھی اس سال میں نے پاکستان سے اور کنیکٹیڈ رہنے کے لئے میں نے امپورٹ بھی شروع کیا ہے ٹھیک ہے پاکستانی پرڈک کی آپ نے بات کی کہ میڈین پاکستان ایک ایسا ٹیگ ہے جو ہم نہیں سمجھ پاتے پاکستان میں جب ہم ہوتے ہیں پاکستان سے باہر میڈین پاکستان کے ٹیگ کی کیا ویلیو ہے دیکھیں یہ سی ہمارا جو ہے ہم دنگے پاکستانی ہم جو ہے کچھ پاکستانی لوگ میرے پاکستانی کسٹمر جب میں ان سے کہتا ہوں کہ پاکستانی بنائے تھا وہ چھوڑ دیتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بیٹش رومیسٹور مارکس سپنسر جان لویس ڈیبنم میرے پاس سب کا مال ہے اور میں آپ کو باقیتا ہوں ان کے لیبل تک دکھا سکتا ہوں جو کہ all manufacture in پاکستان that all the towels at the moment all the manufacture in کراچی and all the beddings manufacture in lahore تو سب پروڈک جب یہاں کے لوگ اسی پروڈک کے 30-35 پان دینے کے لئے تیار ہیں اور ہمارے لوگ جو ہم ہوئی پروڈک جو لاکھر وہی سے ہم ان کو لاکھر یہاں پر کچھ کم قیمت میں دے رہے ہیں تو وہ سب پاکستانی کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط بات ہے جہاں کے جو foreigners ہیں جو اور دنیا کے not only English around the world پوری دنیا کے لوگ آپ کو پتہ ہیں اس country میں یہ لندن ہے واحد country ہے جہاں آپ کو پوری دنیا کے لوگ ملیں گے اور وہ خوشی سے ہماری پروڈک کو accept کرتے ہیں even لکھا ہوتے ہیں made in Pakistan they still accept اللہ کا شکر ہے ہمیں تو بہت میں ہر جگہ جاتا ہوں میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں پاکستانی ہوں میں یہاں پر ہر کانسل کی meeting میں جاتا ہوں میں یہاں پر پولیس neighborhood watch میں ہوں اور کہیں بھی جاتا ہوں call myself I'm a pakistanی I'm from Pakistan I'm blood from Pakistan اور even کوئی اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور اگر وہ کہیں بھی ہے are you proud of Pakistan of course proud of Pakistan خواتین یہاں پہ آئیں شروع میں تعلیم زیادہ تر خواتین کی نہیں تھی جب یہاں پہ آئے انہوں نے hospital بھی جانا ہے انہوں نے grocery بھی لینے کے لیے جانا ہے انہوں نے باقی کام بھی کرنے ہیں تو خواتین کا جو وہ challenge تھا جو یہاں پہ survival کا اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں اور آج وہ خواتین کس مقام پہ ہیں اے شروع شروع میں واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ خواتین کے لیے کافی problem تھا خاص طور پر ان ladies کے لیے جو educated نہیں تھی زبان کا مسئلہ تھا اور اپنے community بھی بہت کم تھی تو لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ وہ depend کرتی تھی اپنے husband کے اوپر اب Saturday Sunday آئے ہم لوگ shopping کے لیے جائیں لیکن اب یہ ہے کہ ہر جگہ پہ اپنے لوگ موجود ہیں سب سہولتیں موجود ہیں تو اس لیے وہ پہلے کے مقابلے میں اب ladies کی life جو ہے پہلے سے بہتر ہے وہ اپنی shopping بغیرہ خود کر لیتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس بھی چلی جائے رہے ہیں کیونکہ hospital میں بھی ایک بات یہ بھی یہ یاد ضرور کھاؤں گی کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے بہت سہولتیں create کی ہیں اس معاشر میں رہتے ہوئے اس ملک میں رہتے ہوئے خاص طرح پر منورٹریز کے لیے پاکستانی community کے لیے community کے لیے بہت زیادہ انہوں نے ہم لوگوں کے لیے ہمیں زبان کا اگر مسئلہ ہو ladies کو تو ان کے لیے problem نہیں ہے وہ کسی کو لے کے ساتھ جا سکتی ہیں یہاں پر وہ special ان کے لیے range کر دیتے ہیں کہ کوئی ان کی اپنی زبان میں بات کرے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ صرف shopping وغیرہ کا مسئلہ تھا تھوڑا بہت یہ schoolوں کا پہلے پہلے لیکن یہ ہے کہ وہاں پر بھی ان لوگوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ سہولتیں معیہ کی ہیں جس کی وجہ سے میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے اب بہت بہتر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا east اور west کی ہم بات کریں تو بڑا ایک فرق اس میں ہے یہاں پہ آج کل کی جو نسل ہے تیسری چوتری نسل اس سے پراہان چڑھ رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کچھ لوگوں سے میری بات چیت ہوئی یہاں پہ کہ وہ بات نہیں سنتے تو اس سوالے سے آپ اس generation gap کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ جو پاکستانی تھے وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں کی generation آپ یہاں پیدا ہوئی ہے یہاں پروش پائی ہے ان کے اپنے خیالات ان کے اپنے ہر چیز ہے ہم سے سے ٹھیک ہے لیکن سوشلی یہ پرابنوں تو دوسرے ملکوں میں آتے ہی ہیں وہ تو ہے ہی ہے اس کا تو ڈینائی آپ کا نہیں سکتے ان کی سوچ ان کا بین اٹھن تلسی اور ہر چیز ہمام سے ذرا ڈیفرنٹ ہے تو ہم یہ کہیں کہ ہماری ہر بات یہ مانیں گے وہ تو بڑا ہی مشکل ہے اللہ ہی حافظ ہے ہمارا اچھا مسیس گینی وی لاس قویشن فرمائے گا کہ بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا درپیش ہے آج کل ایکٹری بچوں کی تربیت میں یہ ہے کہ بچے بچارے دو کلچرز میں پھنس گئے ہیں سکولوں میں وہ جاتے ہیں تو وہ انگلیش ہیں گھر آتے ہیں تو پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں یا جو بھی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے لیکن اب یہ ہے کہ بڑی لکھی مطلب فیملیز جو ہیں وہ گروہ کر رہی ہیں اور بچوں کے پرابلمز جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن پھر بھی کافی ساری فیملیز میں یہ ابھی تک موجود ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں اور بچوں کی پاس وہ سہولتے نہیں ہیں جو ان کو ملنی چاہیے پیرنٹس سے جس کی وجہ سے جنریشن کے اپ کا جو ہے نا وہ یا تو کہیں کہ بہت زیادہ پیرنٹس کے پاس کی جب ہم صرف کام 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 آر وقت کام ہی کرتے تھے بچے آپ کو تاورکنی دے سکتے ہیں اب بچوں کے تو انہوں نے کمانا ہے انہوں نے ٹیوٹیاں کرنی ہے سب کچھ کرنا ہے ٹائم پہاں سے دیں گے یہ تو فاسنیس آف دس کنٹری ہے اچھا مسیس کینی فورس میریجز کا ایک ایک ایسی ایک ٹرم نکل آیا ہے جس میں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ میلی بینڈ وہاں پہ آئے میں نے خود انٹریو کیا ڈیویڈ میلی بینڈ کا انہوں نے لانچڈ فورس میریجز پالیسی فورس میریجز پروجیکٹ یہاں پہ بھی بڑا میں نے سنا کے دی جبری شادیاں کزن میریجز جناب سارے آسان منڈے تکوڑیاں لوڑے کوڑیاں تو آرہے ہیں اس قسم کی ایک چیز ہے تو دو سال میں انہوں نے رہنا ہے سیٹل ہونا ہے کلچر ایک جیسا ہے رہنا بینڈا اور ہماری مجبوری ہے بچوں کی کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی فیملیز خود بنائیں تو ظاہر ہے کہ پیرنٹ کے ساتھ مل کے چل رہا تھا یہ ایک سسٹم اس کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ بچوں کو سہولتے موجود ہیں لیکن پاکستان یا انڈیا سے یا جو بھی بچے آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی سوچ میں بہت گیپ ہوتا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں جی میرا بتیجہ آ جائے میری بھنجی آ جائے میرا فلانا کزن آ جائے اسی صاحب کتاب سے وہ یہاں پر جو ہے نا وہ کلیشیز ہو جاتے ہیں ہم لوگ نے بہت کوشش کیا کہ ایسے نہ کیا جائے کم سے کم بچوں کے ساتھ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ایک دوسرے کی کیونکہ انہوں نے شادی کے بعد سائی زندگی انہوں نے ساتھ رہنا ہے لیکن بعض دفعہ پیرنٹس نے بہت مطلب زیادتی ہیں کی ہیں بچوں کے ساتھ زیادہ زیادتی پیرنٹس کی طرف سے ہوتی ہے بچوں کی طرف سے ہوتی ہے تو بی وری آنیسٹ پیرنٹس کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اموشنلی بلیک میل کرتے ہیں بچوں کو جس کی وجہ سے بچے اس وقت مجبور ہو جاتے ہیں چپ کر جاتے ہیں وہ پردے پاکستان میں گئے ہوتے ہیں یا انڈیا میں گئے ہوتے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے وہاں کہہ دیتے ہیں یہاں پر آکے جب وہی واپس آتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے تو بس وہ کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنا شروع کر دیتے ہیں بچے اپنا شروع کر دیتے ہیں تو میرے خیال سبی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بچوں کے اس آپ کتاب کے مطابق چلنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میری بتیجی ہے یا میرا بانجا یا میرا رشتہ دار یہاں آ جائیں اچھا آپ کا لکھوں لوگ اس طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا فیغام آپ دیں گی کیا ڈیفرنس کریٹ کر رہے ہیں ہمارے پاکستانی لوگ یہاں پر پولٹکس میں ایک تو عارف ملک میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان یہاں پر بسیکلی بہت فرق ہے جو پولٹکل ایکٹیوٹیز ایک وہ ہے پاکستان میں جیسے آپ آج کل بھی دیکھ رہے ہیں ہلا گل ہے جلسے جلوس پبلک پلیسز پہ ہیں کوئی مطلب اس پہ گیتنگ ہے یہاں پہ بلکل مختلف ہے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب میرے آنے کے بعد لاسٹ ہیئر جو ہے وہ یہاں پہ ایک الیکشن تھے لوکل مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کونسلر کے تھے یا گیزی ایم پی کے تھے تو انہوں نے گھر والوں نے کہا جی کہ وہ آپ کا کارٹ آیا ہوا اور آپ نے جو ہے وہ ووٹ پول کرنے جانا ہے اب ہم جب ووٹ پول کرنے کے لئے گئے تو ایک چرچ میں گئے ادھر گئے ہیں آپ دو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی بندہ نہیں ایک خاتون اس میں تھی ضعیف جو ہے نا وہ ضعیف عمر ایک خاتون تھی بڑھیا اور ایک ایک آدھا اور بندہ تھا ہم گئے ہیں انہوں نے دیکھا ووٹ پول کیا اور واپس آگے تو میں گھر آگے اپنی میسیس فیم کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ ہم نے کیا کیا انہوں نے کہا جی آپ نے ووٹ پول کیا تو میں ہس رہا تھا میں نے کہا یہ اور ایک ہمارا ہے کلاشن کاف آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ پول کرنے کا مزہ نہیں آئے ادھر وہ تو یقین ہے نہ وہ کلاشن کاف نہ کوئی اس میں جو ہے وہ ایجنٹ بیٹھا ہوا تھا نہ اس میں کوئی جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے نہ کوئی پولیس نہ یہ وہ اور دوسری ایک چیز اس پر سے میں نے پازیٹیو سنس میں یہ چیز لی کہ اگر یہاں کا اگر یہاں کا جو ووٹ پول کرنے کا طریقہ پولنگ سٹیشن اگر یہاں کا چرچ ہو سکتا ہے مذہبی مقامات ہو سکتے ہیں تو وائی نہٹ اگر ہمارے ملک میں پولنگ سٹیشن کی کوئی بجائے سکول کالج یونیورسٹی اور پبلک پلیس کی جگہ اب آپ اس کو اٹھا کے مسجد میں لے جیں تو اٹلیس وہ جو زمیر والا جس کو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمیر کی آنکھ بند ہو گیا جا گیا بند ہو گیا اس چیز کو کرنے کے لیے میری ویسے سجیشن بھی آیا کہ اگر کسی لیول پر کوئی کمیشن کمیشن یہاں پر موجود ہیں جو پاکستانی نزات بریڈش نیشنل ہیں وہ آج ایم پیز ہیں آج لارڈ میرز ہیں بڑے اچھے عدوں پر فائز ہیں بڑے بزنس مین ہیں ایک اعلا مقام یہاں پر انہیں بنایا ہوا ہے تو یہ اس لحاظ سے بڑی خوش آئین باتی ایریویز عارف ملک کو لندن ایس لندن سے جلس دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے کہ انشاءال نیکس پروگرام ملاقاتوں کی ٹھل دن خدا حافظ پاکستان زندہ باد